مجلس نا خالق اکنات بڑی عظیم عبادت کا بولہ محضور فرمائے میں ایک سر ایک جملہ مجلس سے جگزارش کردہ رہنا جو مجلس حسین یقیناً بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے جو میں شاہ ساقیل افرمیند بین اے عظیم عبادت ہے جس اچھ ملیکہ آکے بمنا عظمت محسوس کریں خوشنجبی محسوس کریں جڑے ملیکہ مجلس حسین اجافی بہمدن اپنے آپ نو خوشنصیب تصور کریں اے او مقامیں جس تے انسان دے بنا معاف ہوندے اے او مقامیں جتے حاجات کری ہیں ہونی ہیں ان کیوں نا آکھاں اے او حسین دردہ رے جس تے بندہ خور بانے کے بہن دے لیکن حقیقت اچھا ہے درس آل محمد ہے اے مقتب حسین ہے کوشش کرنی چاہیے لیے پڑھنے لے بندے نوی چھوٹے وڈے زاکرے اور ہوئیے کوئی بھی ہے ممبر حسین تے آگئے خود باستے لازم اور ضروری ہے ممبر دیاں ذمہ داری ہیں اے چیز شاملے جو بندہ ممبر تھا کے اوہا بیان کرے جس تے اللہ راضی ہے تا چونہ راضی ہے ٹھیک ہے فکر حسین تے ہوئے فکر کربلا دے ہوئے اللہ تے قرآن ہوئے چودہ تے شان ہوئے چودہ تے خرمان ہوئے سیدہ تا ارمان ہوئے ٹھیک ہے مجلس اس چیز دن آئے ایسی مجلس حسین دن آنا فرمائنے ایسی مجلس ساڑھا ہو ساڑھیوں مجلس جتے مومنین جمعوں میں اور کوئی مومن اللہ تا قرآن چاپڑے ساڑھا فرمان چاپڑے جیڑے بندے مجلس اچھ آئے بیٹھیں وہ سارے خوشی و حضور دنال عقیدت اعترام دنال وہ مجلس سن دے پہیں اور وہ مجلس اینی پہ گھنٹہ ادھا گھنٹہ یا دو گھنٹے کہنا دے رسول فرمان نے پہنے فقط ہیک لمحہ یعنی اونلی چانمنٹ فقط ہیک لمحہ ہے مومن تیرا اس مجلس اس قلوس نیت دنال بے کے خوش ہو کے عقیدت دنال سماد فرمانا ایک آبادی سٹھ ہزار سال عبادت و فضیلت رکھے ایک آبادی اسے کو نہ کہا رہے ہیں سی خطہ کہا رہے ہیں آبادی تعریف کیا ہے جڑا سپہ دولہ کے شام تاں یا اللہ دی عبادت کریں دے مسلح تھے بیٹھا رہاں دے ایک آبادی سٹھ ہزار سال دی عبادتوں اے مومن اے ماتمدار تیرا ہیک لمحہ ای مقام تبہ کے خوش ہو فضیلت نال ذکر سننا سٹھ ہزار سال دی عبادت اور فضیلت رکھے یا میں ایک سرک جملہ مجلس سے گزارش کر دا رہاں میں ممبر دی عظمت دی کر سمیں کوئی خالق نو علی دی عشیہ نال کوئی وقرہ پیار مالک نو کوئی حسین دی ماتمدارہ نال وقرہ پیار خالقی کنات علی دی عشیہ نو حسین دی زدارہ نوم بخش انڈے بہانے کلاش کر لے بہانے کل کر لے میں اسے وجہ تو تاڑے سامنے پاک رسول دی قدیث بھیان کی دی اپنے بھرا علی دی عظمت بھیان فرمائن دے پہن صحابہ دا مجمع مسجد نبی بھری ہوئی ہے بازو نب کے کہیں وری بھی کھا جکے رسول محظم وقت بھی فرمائن دے پہن لوگوں میرے بھرا علی دی پہشان کرو اگر سارے لوگ تیری محبت جمع ہو ویندے لما خلق اللہ نار اللہ نو جہنم بنا ماندی لوڑ کوئی نہیں اللہ نو جہنم بنا ماندی لوڑ کوئی میں کوشش کرنا میں فکر دے میں کوشش کرنا تاکہ اسی سن لے خطبہ میرا الحمدللہ میں اپنی پشت پنجوہ مولادہ مدہ خانہ دادہ داکر پر دادہ داکر والے صاحب سکور ٹیچر پھر بھی داکر تے الحمدللہ ایک خالق ایک کنات کلو زاکری پھنی نہیں تا مالک چودہ دی زاکری عطا کی تھی آواز مالک سنی دی تھی الحمدللہ میں کوئی مسئلہ نہیں جو نارے کمیں مرامانے کمیں لگ دیں نارے میں بالکل مسئلہ نہیں میں چاہتا ہوں پنجوہ میں انتوان کھڑا کر دے لیکن میں چاہنا مجلس اس انداز پڑھا تینج پڑھا جدہ مجلس دی رپورٹ یوسف زہرہ دی بارگاہ بج پیش ہوئے وقت امام تیرے میرے حق وجدواہ کر دے مجلس اللہ دے قرآن چودہ دی شان دا سیند فرمان دا محمد والے محمد ارمان دا یہ چیز مجلس ہے حسن تو مومنین دے کوئی شہ پڑھ لے حسن رسول محمد کے فرمایا میرے بیری علی اگر ساری دنیا تیری محبت جمع ہوئے دی اللہ نور جہنم بنا ون دی لوڑ کوئی نہیں صحابت لیکن محبت ولایت آدھ ایک میں نکتہ سمجھا لیا میرا سفر میں گھنڈی دا میٹر زیرت کی غالبا شاید دو اڈائی سو کلومیٹر میں سفر کر آئے بیٹھا اور واسی میں جان میں جان جی تو شروع کی تے اگر تُس یہ نکتہ سمجھ لیا سارے دوستان یا چاند ہک بھی سمجھ لیا ایک پوئنٹ میں بیان کر لنگا میرے آواند مقصد پورا ہوئی سی میں مطمئن ہوئی سی سید اولاد بطول فرزر بطول دی عظیم عبادت یقینا قبول ہو سی اور مجودہ راضی یا سن امام راضی یا سن ولایت آد دے کتے ہوئے ولایت کس نوع کیا بین دے لفظ محبت فقط محبت نہ نہیں کرو اس مراد ولایت محمد و محمد یہ مبدت یہ کیا ہے مبدت کس نوع کیا بین دے مبدت بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا مبدت عشق دی من دے وہ جدہ آند یہ ود بندہ جس دن مبدت رکھ دا ہوئے اس پہ غیر بندہ جی نہیں سکھ دا وہ زندہ لاش ہون دی جی دا بندہ نہیں ہون دا میں مثال دی نا مسئلی یہ پانی دوبار آند دی انہوں محبت دی پانی نال مبدت دی تڑپ دی ران دی اٹھ دی دی آلم مختصر دو سب مچھلی بھون کے کھا لئی انہوں بھی پانی دی طلب ہے یا کوئی نہ اس نے پانی دی طلب مچھلی کھان دا پانی دی طلب صحابہ تے ہویا جو مچھلی پانی نال مبدت تے ٹھیک مبدت تے علیہ بیت ولایت کس دو تین آدم مرکب ولایت محمد آل محمد پڑے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ رمضان اور روز نال مجلس بڑھنی ہور روکھی ہوندی چلو بیان کرنا تا خی ہوند بل اللہ خوش کو بین دن طاقت مکی ہوندی سفر دی تھکاوٹ جگرات لیکن اس تو وٹہ ایک بہور عظیم نقطہ جو میں بیان کرنا چاہنا بہ مجلس روز بند سوچ سمجھ کے پڑھ نہ پہندا جو کوئی ہیک گالبی غلط ایسی نکل گئی جس نے امام خدا نراض ہو گئے تا روز آگی باطل ہو ایسی نراض نہیں ہوندے بھر میں سوچ سمجھ کہ قدم رکھنا اس وادی ویچ ولایت دون چیز زیادہ مرکب اے ملانگ اے موالی اے حسین ازاد ولایت دون چیز زیادہ مرکب ایک دو چیز جدہ عروج تے بن کے ارتقاد منزل تے بن کے میراج تے پہنچ کے کٹھی ہونین پھر بڑھ دی ولایت محمد و آل محمد میرا کام میں حق بیان کرنا تُسی بولو توڑی مرضی نہ بولو تاوی توڑی مرضی تُسی چھپ کر بہے جاؤ یا علی بھلا نام علی بلاند اے تھکار نا لے میں نہیں تُسی نا بھی بولے سو سوڑے سجھ خبے بیٹھے ملائک آئے بیٹھے وہ یقینا داد محبت اور اطاعت جدہ میراج منزل کٹھیاں ہونی انت پھر بن دیئے ولایت محمد وآل محمد چھپ بعض جگہ محبت ہون دیئے لیکن اطاعت نہیں ہون دیئے لیکن بعض جگہ اطاعت ہون دیئے محبت نہیں ہون دیئے ہمیں دلیل نہ سمجھا ہون دی کوشش کرے سا بعض جگہ اطاعت ہے شدت نال اطاعت ہے بندہ کوئی زبان جملہ کر دے اطاعت کرنا فورا عمل کر دے نو دی گنجیش کوئی نہیں جواب ہے کوئی نراض نہ سو بیٹھے سن کوئی فوجی سا رینجر سپاہی آرمی سپاہی کوئی بیٹھا ہو سی بیچارے سپاہی دب کا بڑے مظلوم ہوندن بیچارے انہان وڈا سرادہ بھائی گربہ بیل چا نپ لگ نا افترالی بھر کے لے جا رہ دی مٹی دی انہ سب جوان گیا دیگر بھر کے لے آیا انہوں بیچارہ بی ای چیم یہ جو وڈا ہے حوالدار اس تو لک لک کے اپنے آم چھپین جو ویخ نہ لوے تھک کیا اگر اس ویخ لی آتے وات کوئی نو حکم دے سی وات اگر ویخ لوے آگیا 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 اچھا انہ کرے نا داتری نپ لگ ای تو گھا کٹھنا شروع کر دے ارمی نو ہے بولو نہیں نو نہیں نو کر نہیں سکتا نو کر سکتا اطاعت مجبور مجبور ہے اطاعت نا نہیں کر سکتا دل اچھ کڑ دھا پی ہو سکتا گند جملے بھی آخنا لگ ویسی زبان آہ ستا ستا سینئر نہ سن لگ دل اچھ نفرت لیکن اطاعت کر مجبور نراز نہیں ہوں دی دل اچھ نفرت اطاعت کر مجبور لیکن لوگ اطاعت نہیں کر دے میں مثال دے دیمہ بزرگ میں تصویر بکھی میں گیا دربارش سید امدہ حسین شرعی صاحب مالک انہیں درجات بلان فرما ہوئے اشاہ جی سال پہلے دس یارہ سال پہلے میں مجلس پڑھی دیرہ چاکر دن کوئی جج بھی چرنج چاکر پہلے کونڈی گوال دونگے مشتاق جنگ سید از وسیم بلو اور میں کوئی ضعی ففا ہوتا ہوئی تو مجلس میں بھی حکم دیتا میں پڑھے صاحب دو پہ لیتے شاہ صاحب میں سنے آتے بار بلا پہر سنے رانگج دعا دیتی سونے عدب درانگ مسئے بیکھی تینہ دو پہ دعا کی دیتی سلوات محمد علی محمد علی نہیں نہیں میں کوئی جہل نہیں آن کوئی بسورا سلوات نہ پڑھ سو تو میں سلوات فضائر شروع کر دیتا بلاندہ باز نا سلوات چکڑ چلو اتھ ایک حدیث سنا دینا کہنا دے رسول فرمین میں معصوم فرمین ارف سو بس سلوات علی فإن تذهب بن نفاق جڑ بندہ محمد وآل محمد قصر دی نال بواز بلان سلوات پردائے خالق اس تو منافقت دور کردیں دے ماشا بلو نفاق اس بندے دور کردیں دے منافقت اس بندے تو اللہ دور کردیں میں لمبہ چودہ فرمین فرمان معصومین دے میرے سامنے ہیرے بن کے آن دے میں کوئی رکی تقریر نہیں بس چودہ فرمان سامنے آن دے جان دے میں تو جھولی فرمان سامنے کوش کرے سامنے تاکہ چودہ راضی امام مجلس قبول فرمان صلی محمد وآل محمد بواز بلان بات جگہ محبت ہے اطاعت نہیں جڑے سید بیٹھے سن یقینا نلاد بطول دعا اللہ رض نہیں کر دا کئی ساڑھے مولوی ہیں جڑے کیونکہ میں مولوی ٹوبر چوئی ہاں وہ بندے کہیں تویز دین دین مخارفت کر دیں جی جی کیڑا کام کر دی جادو تے ٹونے نہیں ہر بندہ جادو نہیں کر چودہ دے اسما بش خدا نے شفار کی ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی گزرے شاہدی تیکسٹائل دے سیکٹر جی ایم تو وڑے ڈریکٹر خرشی چوہان ہائی کور دے وکیل انہ دا چھوٹا بھائی غلام شبید چوہان مٹ کمری سائی والدے وہ تحقیق کر کے دو حراشیہ ہو جائیں انہ دا والد دیوبندی آئی ماں مومنہ آئی اور دس تین کے سامجدہ بخار چھوٹا سانو ساڑھی امہ سامجوری پا کے فقط چودہ ماہ سمین دن نا پڑ دیا ساڑھا بخار لہو انہیں گل عقیدہ دی گل عقیدہ دی گل عقیدہ دی جس زندگی بھار نماز تحجد پڑی نہیں پتہ نہیں اس مولو بروانیت کس مو دن عرفان کس مو دن او تین ند سی سی نا اس عظیم ہستی گل جا پیر فضل شاہ صاحب گل وانی باکر شرازی دی گوچ لے وقبل صاحب اے ریاضت کی میں مل دی مند آیا سفر کر کے میں لمبا نہ ہو جاؤا گرمی دا موسم موش شد دی گرمی گرمی تھک آیا آکے گوٹی ہاتھ چم سلام فیت پیر صاحب آ لیا پیر صاحب ضعیف نو کمزور نو 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 چند لمبا پند کر آئیں یقینا تھک ہو یا تو فیاس وی ڈاٹی حس یا سا کیا سائی ایم گل تھک بھی پیاس وی ڈاٹی پیاس تس خاندی مزور سید فرمین دی گرمی ڈاٹی نال اس دو چار گلی برف پھٹا ممکن گھر پھٹا 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 ممکن پیر صاحب پھٹا پھٹا اے دار پھٹا ایک برف پھٹا برف لیا تاکہ پانی پھٹا کر دیما تا پانی پھٹا جوان پیاد سائیں میں تو ہٹ گل پہنچ دی تھک پہنچ دی بھو مشکل پہنچ مربانی کرو سائیں اے برف کام تا اوک گرمی ڈاڑ دی تو ہت بھی جمنا تو گوٹی آخر لینا تو پیر بھی جمنا لیکن برف تا کوئی اور لیا سی میرے طاقت کہ ہی نہیں محبت ہے لیکن اطاعت نہیں ہے جدہ دو چیز درمیان برابر بلندی تے جانی اینا ارتقاء تے پہنچ دیا میراج دی مغزل تے پہنچ دیا اطاعت اور محبت جدہ دو کٹھیا آوے نہیں پھر بندی بلایات محمد والے محمد جڑا بندہ اس مقام تے شادی پہنچ مہند اس مقام تے جڑا مومن پہنچ بندہ جڑا موالی پہنچ بندہ اے نہیں وہ عالم دین ہوئے نا عالم دین دی عزت حر زیادہ ایک تہار میرے دیا بندہ جدہ اس مقام تے پہنچ بندہ سجد جوان کے رو کے جنن منگن ڈی لوڑ نہیں جن مشتاق ہون دی یہ میرے اللہ کیڑہ ویلہ حسی علی دہ حبدار حسین دہ عزدار میرے عدر قدم رکھے سی یار یار میں نے حکم ملی شاہ صاحب حضی دہ کوشش پہ تعمیل کرن دی پچھلو جو میں اکھ خوص لیکن اقلا بطول دہ حکم دہ من دہ میری سین بطول رہ دہ ساد دہ بڑا مقام خدا دی نگا بچ برگا بچ بطول بہت بڑا مقام چلو میں تون ایک علاج بھی دست دینا ایس نازق دور لوگ پریشان ہیں کئی دن ساڑے گھر دے جادو ہند پہ کئی دن ٹونے ہند پہ کئی دن کپڑے ٹکوی وین گھر سکون کھو چھوٹے چھوٹے ماسون بال چھوٹے بال انہاں دی گھر دعوت پڑا جڑا عمل کرسی نست اگر پورا نہ ہویا شریح حاجت ہوئی تا پوری نہ ہوئی بشیر مطری گربان نق خل دے لیکن شرط ہے جڑا رزق خوین دا پہ اولاد بطول نو رزق پاک اور تہر ہوئے اسے نجاست شامل نہ ہوئے خمس سکات بندہ دین دا ہوئے حلال دے کمائی ہوئے نہ بین دا حق ہوئے نہ حق ہوئے نہ یدیم مسئین دا مال خد ہوئے لکم حلال ہوئے بچے انہیں گھر دعوت بکا نہ دی خدمت کر بمینا بچے انہیں تیرے حق دعا کرے حسن مال کے دعا رات ہی نہیں کرے آخری گال انہیں بہت مسئل کوئی اڈا وڑنا مقام میرے مولا علی علی خدا دی بار گا بچ بند علی صدق پن مال خال نگ مسجد نوی پاک رسول دا زمانہ صحابی دا مجمع مسجد صحابی اندنال بری ہوئی ایک بندہ اٹھیا وص درمیان صحابی رسول حد جوڑ کیا دے سائیں حسن اندنال میں ڈاڈا پریشان میری حاجت جڑی پوری نہیں بھی ہون دی نماز تحد جد بھی پڑھنا دعا مگنا قبول نہیں ہون دی قرآن پڑھنا حد تحد رکھے دعا کرنا دعا قبول نہیں ہون حاجت پوری نہیں بھی ہون ہر نماز سجد سر رکھ مگنا حاجت پوری نہیں بھی ہون آج تو ہاں آیا کھنا اللہ تو سنو دے سنو دے کوئی نہیں اللہ تو سنو دے ممکن ہے کہیں میرے دوست نماز بیٹ شرسن تا بات توحید کہیں بڑی کمزور ہون دی خالق کے قینات نے چودہ دروازہ نبی واسطے مشکل کشا بنا جائے انبیاء واسطے مشکل کشا انبیاء اندر تک چھو دے آج مولا تو اللہ دو 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 تس دعا سنا تب مالک کے کنار میری حاجت پوری چکر سی پاک رسول معظم نے یہ صحابی دی گر سنی مسکر آپ ہے فرمیندین میرے نیک صحابہ تو سنی بیٹھے ہو سنے بیٹھے ہیں حسنین نانہ حکم کرو کیا کرنا ہے کنار رسول فرمیندین آؤ سارے رل کے اس دعا کر دیں مالک دی حاجت پوری کرے سارے سوابہ نے حد بلند کی تے پاک رسول نے حد بلند کی رسول سج زمین تشیف رہا فرما رسول معظم حسن نانہ ایک صحابی واسطے مشکل گشائی واسطے کیونے دعا پہ کر دیں قیام تک لوگانو رسول نے پیغام دے دیتا اپنے بھرا علیدی عظمت بیان کر دسا چھوڑی فرما اندے پہ اے میرا نیک صحابی اے بڑا پریشان اندھی ایک حاجت جڑی پوری نہیں پہ ہون دی اے میرے کریم اللہ تن واسطہ میرے بھرا علیدی عزت دائی حاجت پوری فرما یاد 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 یقین کرو اے شاہ صاحب تقریبا دو عجد قریب تقریب اچھا بسم اللہ نیندر پوری نہیں تکاور بھی لیکن جڑا سن دیں روحانی اے مجلس امام مدد کر دیں اچھا لوگاں دعا سنی کیا بات ہے جی لوگاں سنیاں کائنات رسول نے امیر کائنات درنا چاہ کے اب بھرا دا واسطہ دے کے دعا کیتی ہے بندہ دوجہ دن آیا سکے میری مشکل پوری ہو گئی میری حاجت پوری ہو گئی ہے ہن چونکہ بیکھ بیٹھے انعملن بگھنٹے چوی گزرن حاجت پوری ہو گئی ایک اور مومن کھڑا ہو گیا ایک اور صاحبی حضر سنی مربانی کرو آج میرے واسطے بھی دعا چکر ہو جو میری کہا جات ہے وہ پوری نہیں بیون نہیں کہناد رسول نے مسئلہ ہی سارے وقت ہتھن بلند کرو لوگوں ہتھن بلند کیتا کہناد امام امیر المومنین رسول معظم سجب زمین تک شیف فرما ہن کہناد رسول نے اپنے برا علید چیرہ مسکرا مسکرا کے ویپنا شروع کر دیتا مسکرا کے وقت دعا دے حد بلند کر فرما میرے کریم اللہ اے مومن میرا صحابی نیک اتنی مشکل حل کر دے تین واسطہ میرے بھرا علید عزد دعا دعا مانگی صحابی امینا کی مہدی بھی پوری ہو گئی دوجہ نے آکے دسے آج مولا میری حاجت بوری ہو گئی رسول مظلم فرمین چھ ٹھیک تو آٹی دعا دی بوری ہو گئی آج ایک میری حاجت جاگ دے بیٹھے ہو آج ایک میری حاجت اور رل کے دعا چکر دیں آئیں ہون کی میں رسول دعا کی دی کئی من نے سوچنے بھی رسول چونکہ علی سردار علی غلام لوگ سوچنے بین اللہ جانے آج رسول مظلم اپنی جو حاجت ہون کی دواستہ دے کوئی تیار بیٹھ ہے میرا نا چیس میں چاہ کے دائیں تک لے گیا کسی آکی میرا نا چیس میں اتنی قربانی دی تھی رسول مظلم آج میرا نا دی رسول مظلم دع حد میری اپنی ہی کہا جات تین واسطہ میرے بھیرا علی دی عزت میری حاجت پوری فرما یا علی تو مدہ کوئی سمجھے بندہ رہے ہیں میں سبوت دے ان واسطے تیار ہوں میں پہلے کیتا میں روز ادھال تی پڑھ دا پی بندہ ہر جملہ ہر چیز بندہ کان چھاند کے پڑھ دے اگر اچھی بات ہے جب ممبر حق بیان کرے اور یقینا حق ہی بیان ہونا چاہی دے سواب بھی حق اور سچ دے جھوڑ دا سواب کوئی نہیں ہوتا لوگ بڑے حیران ہو گئے اتنی عزت حسنین دے بابے دی علی دہ مقام جو رسول موظم اپنی حاج دوست بھی اپنے بھرا علی دوست دن دے دوسرا دن آگیا کہنا امام اجھ اٹھ اٹھ اگر نراض نہ تھی ہو تو میں ہی 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 چاہ دست آج میری اپنی ہی ہی ہن لوگ تڑ پہ ہن سرچ آیا و اللہ جانے آج کی بن سی آج علی آب اُف کے آدھ پہ ہے جو میری ہی کا حاج دے تو دعا منگو اللہ حاج پوری کرے سی کہنا رسول فرمین میرے نیک صحابہ حت دعا بلند کرو سرات بلند کرو صحابہ نے دعا دے حت سرات بلند کی تا رسول موظم نے اپنے حت بلند کی تے رسول موظم فرمین میرے کریم اللہ میرے بھرا علی دی کہ حاج تیری ذات جان دی او میرے کریم اللہ تن واسطہ میرے بھرا علی دی عزد دا میرے بھرا دی حاج پوری فرمائ دریاد مانتا دور تا دوسری نعرہ مارے بیڑی آلا تو کوئی حلی 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 میں سرلہ مولویں گا تو میں نعرہ بھی حلی حلی حلی